دلی کے مکہ منتری اور عام آدمی پارٹی کے سنیوجہ کے اروند کیجریوال کو ابھی کورٹ سے کوئی راحت نہیں مل پائی ہے پچھلے دنوں جس طریقے سے دلی ریوز ایونیو کورٹ نے اروند کیجریوال کی جمانت یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے انہیں جمانت دے دی تھی لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کا رکھ کیا گیا یہاں ایڈی کی طرف سے لیکن اب یہ معاملہ ایڈی کے ساتھ سا سی بی آئی کی جانچ کی دائرے میں بھی آ چکا ہے سی بی آئی نے اروند کیجریوال کو سپریم کورٹ میں پیشی پر پہنچنے کے دوران گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد ان کی نیائے کے ہی راست مانگی گئی اب کیجریوال کو یہ امید ہے کہ جلد ہی سپریم کورٹ سے کوئی بڑی راحت مل پائے گی کیونکہ اروند کیجریوال لگاتار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارتی جانتہ پارٹی یہاں پر سڑی انتر رچ رہی ہے اس سے صرف عام آدمی پارٹی کو نقشان پہنچانا ان کا مقصد ہے ایسے میں آنے والے چناؤں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی جانتہ پارٹی کس طریقے سے دلی کا چناؤں لڑ پائے گی اروند کیجریوال کی طرف سے ہی کہنا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے وکیل ابھیسیک منو سنگھوی نے ایڈی کی طرف سے پیش کیے کہ تمام داؤں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تھوز ثبوت یہاں موجود نہیں ہے جس کے آدھار پر اروند کیجریوال کو دوسی قرار دیا جائے یا پھر جیل کی سلاکوں کے پیچھے رکھا جائے اس کے ساتھ ساتھ دلی شاسند چلانے کو لے کر بھی یہاں پر بڑی جدو جہد کرنی پڑ رہی ہے اروند کیجریوال سے یہاں بھارتی جانتہ پارٹی جو کی پرموکھ بھی پکسیدل ہے دلی میں وہ یہاں استیفے کی مانگ کر رہا ہے تو دوسری طرف ان کی پتنی سنیتا کیجریوال کو چیف منیسٹر بنایا جانے کی چرچائے تیز ہیں لیکن حال ہی میں جس طریقے سے جھارکھنڈ کے مکہ منتری حیمانت سورین تیسری بار چیف منیسٹر بنے ہیں جمین گھوٹالا معاملے میں پی ایم ایل ایکٹ کی دھارہ باسٹ کے تحت ان کو گرفتار کیا تھا ایڈی نے اور اس کے بعد اب اروند کیجریوال کو بھی یہ امیدیں دکھائی دینے لگی ہیں کہ جلد ہی ان کو راحت مل پائے گی ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ دلی ہائی کورٹ راو جوینی کورٹ میں لگاتار جد و جہد کر رہے ہیں یہاں اروند کیجریوال کو کیا کوئی راحت مل پائے گی کیا کسی طریقے سے اروند کیجریوال اس لوک سبا چناؤ کے بعد جس طریقے سے لڑائی لڑ رہے ہیں اس لڑائی کو لڑتے ہوئے آگے بڑھ پائیں گے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے سے آگامی رن نیتیاں تیار کرے گی اس پر بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ رن نیتیاں کس طریقے سے تیہ کی جاتی ہیں پھلحال اس خبر میں اتنا ہی دیش دنیا کی توم بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایس پی ای نائن نیوز